میں تھے تیرے حکم جی ایک گولی لن مر سکتا سا یار میرے دواز زندہ بنا دکھے جگہ تم میرے ہاتھوں گولیاں کھا کے بچ کیا سا اسلام علیکم جی بے خوب جاپ چینل تجی یارن سونیو جی اندیو باستی ربو میں سجاد جاٹ ایک نمی خبر لے کے تو آڈی خدمت حاضر اداکار حیدر سلطان صاحب دی ایک نمی ویڈیو آئی یہ نوہ انٹرویو آیا ہے جی دے ویچو اس بندے نے پردے کھول کے رکھ دیتے ہیں کیوں نہ دے والدے گرامی حج سلطان رائی صاحب نو سمجھ لوگ کے کنے قتل کیتا ہے یعنی تھامنیل تو اسی تھی یہ ٹھیک ویک ہے آیا کہ جی دی گالب بڑی مشہور اسی کہ اداکار سلطان رائی صاحب نو انہ دا ہوتر جرہ امریکہ بیج سی وہ لینواز تے زرداری صاحب نے قتل کروایا یا کی معاملہ اسی بیج ہے لو پھر اٹھانیا وریاں بعد راتی حیدر سلطان صاحب نے اور راز جڑھانا اگل دیتا ہے جڑھا تو آٹے سامنے میں کلپ بھی رکھن جا رہے ہیں لو چینل تے نوے ہو تے سبسکرائب نہیں کیتا تے کر لو تاکہ اسران یا خبرانی رسٹی دے بارے اسی تو آٹے تک اپڑان دے رہیے الہار سلطان رئی صاحب بلا شبہ پاکستان دی تاریخ دا سب دو وڈا ہیرو میں دونوں ایشیہ دا وڈا ہیرو کہنا اداکار کہنا وہ دا کام تسی بے کھو وہ دا کام بولد ہے کہ واقعی ہو وڈا ہے نو جنوری انیس سو چھانوے نو دی سویر سرگی ویلے اسلام آباد تو ان دیا اللہ اور نو گجران والے پاس بان کنڈے دو تے انہوں قتل کیتا گیا اس ویلے انہ دے نال سان حاجی ایسل جڑے کی ایکٹر بھی رہے ہائی صاحب دے پرسنل سیکٹری بھی سان ڈریور بھی بغیرہ سارا کوئی کہلو ہائی صاحب نے حاج بغیرہ بھی کروائے ہونا نو وہ جی ہوں دے نہیں دیکھ حیدر سلطان صاحب نے راتی ایک انٹریویو ویچے انر پاکستان دے ویچے ایک گالک کر دیا ہونے اندسیا کہ اپنا حاجی ایسل جڑے نہیں وہ بالکو موت دے قریب نے زندگی موت اللہ سونے دے ہاتھ واسے تو انہوں پتا نہیں کہ موت دے قریب کون ہے یعنی کسی دے بھڑا ہوں تو بنا کیا نہیں ساکتا کہ یار پہلے انہیں مرنے آسی بھائے حاجی پتا نہیں حاجی پنجاز سال جی ہونا ہے کہ صرف کوئی خبر نہیں لیکن حیدر سلطان نے آکھا بلج میں ایک کہیں دے نہیں کہ بڑی رہا ہوں ہزاری کالے بندے نے فہوتی ہونا ہوں گا انہوں نے آکھا جی شکی تھے بھی دنیا تو پردہ کر سکتے نہیں جا سکتے نہیں انہوں نے چاہی دیا کہ ہائی صاحب دے بڑے احسان آتے نازلتے انہوں نے چاہی دیا کہ آخری عمرے جا کے بندہ دس جنڈے جنہیں جنڈے بندے نے قتل کی تا کروایا یہ انہوں نے پتا ہے انہوں نے اسی اٹھائی سال ہو گے بڑے بڑے کیسان ہے پہروائی کر دیا لیکن ککھ نہیں بڑے آج تھی کر وہ سے لیجنڈ دے قاتل نہیں پڑے گے ہاں انہوں نے گل کر دیا ایک گل ضرورہ کی انہوں نے جنڈے لوگ کی آن دینے جی کہ وہ ساڈہا کو امریکہ ویچھ رائی صاحب دا ہوترل سی وہ ہوترل جی زرداری صاحب نے بڑا پسانت ہونے کہ ہمیں ہوترل کھولنے صاحب نے آکھا میں تھے اپنے بچیاں واسطے رکھیا تھا کہ میرے بعد میرے بچیاں تھا اریزک لگا رہے گا تھے چلو رو ٹی کھان دے رہنگے لہٰذا میں انہوں نے دینا تھے زرداری صاحب نے آکھا دے دے انہوں نے کار کی دیا تو اس واسطے قتل کروائی تھا انہوں نے اس گالے چاہ کوئی صداقت نہیں ہے اپنا حاضر سلطان نے موں گا سنا دے انہوں نے کہا کہ کوئی ہوترل ہے وہ تو بھی کوئی نہیں سی وہن بھی کوئی نہیں نہ ساڑی کوئی زمین جائے دادہ زرداری نہ کوئی رولا کہ نہ انہوں نے کتل کروائی انہوں نے پاتا بھی نہ ہو چیتی چیتا بھی نہ کوئی خبر بھی نہ ہوئی کسی درداری نے کروایا تھا یہ بتانی کیا ہوتا ایسی کوئی بات نہیں تھا کوئی ہمارا بار ہوترل نہیں تھا اللہ پاک آج سلطان راہی صاحب دے درجات بلاند فرمائے جنتہیں سونا گار دے تے افسوس ہے یار کے اٹھائی سال تھوڑا عرصہ نے گزرندے باوجود آج آج دوزار چوی بے چوی انہوں نے کاتل آج تا کوئی سراغی نہیں لگیا اگر قانون چاہے کوئی امتہ چاند دے یقین کرو اسران بندہ چوکلی نہیں بندہ پھاڑ لی پتا نہیں ہوں پچھے کی معاملات نے کیوں نہیں پھڑے جا رہے جس طرح کے توسی ویخ دے ہی ہو کہ سانے ہم آڈل ٹاؤن یعنی کہ وہ بھی اپنا چودان دی گالے چودان دے چھے دے چار دس سال ہوتے بھی گزر گئی ہیں ہوتے بھی کوئی معاملہ نہیں بڑھے ہیں اور بڑے جمعوں کو اداکارا نادرہ قتل ہوئی کہیں جی کہیں فنکار اثر ہیں گئے لیکن کجھ بھی نہیں باندہ ہوندہ بس دعا ہے اللہ سنے کے خال کے کائنات کوئی اجیاء حکمران اداکار دے کہ جیڑے جیڑا انصاف دا بول بالا کریں جیڑا کے غریبوں نہیں سنیں جیڑا انصاف پسند بندہ ہوئے جیڑا کسی دا ظلم نہ ہوندے بلکہ ظالمان دا کلا کما کریں تا انسانیت یڑی نو خوش آل زندگی گزار سکتی تے اللہ دی ترتی دیا زمین تے تا جیڑے نہ سکون ہو سکتا باقی اللہ پاک تا ان سابنو سلامت رکھے جندے واسطرہ ہوئی ہے لابرکہ